پیغمبر کو طریقہ سکھا رہے عبداللہ ابن عمر صحیح بخاری میں بیان کرتے ہیں جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندوں کے برابر لے جاتے فکبر اللہ اکبر کہتے جب رکوع کرتے کبر اللہ اکبر کہتے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندوں کے برابر لے جاتے جب اپنے سر مبارک کو رکوع سے اٹھاتے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندوں کے برابر لے جاتے جب دو رکعوں کے بعد تیسری رکعت کے لئے اٹھتے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندوں کے برابر لے جاتے دائیں ہاتھ کو بائیں پہ رکھتے والرس جوڑ کو جوڑ پہ والسائد بازو کو بازو پر اور اپنے سینے پہ مضبوطی سے باندھ لیتے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بخاری کیا مسلم ترمجی نسائی ابن ماجہ ایک نہیں دس نہیں تین سو دس روایتیں جس بات میں آئی ہوں اور ایک مسلمان مسجد میں بھی آ کے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کو بھی پسند نہ کرے یہ کس کے لئے نماز پڑھ رہا ہے کیا بنے گا آج ٹوپی سینے کے لئے دے دی جائے نا تو ٹوپی کا ڈیزائن پسند نہ آگئے تھا لے جاؤ کہتے ہیں بھائی ساری رات محنت کی ہے وہ چل کپڑا بھی ضائع کیا ہے تمہیں میں نے کہا تھا ملٹی ڈیزائن کرنا یہ کوئی ڈیزائن ہے تمہیں تو ٹوپی پسند نہیں آتی جو چار ٹکو کی تم نے سلائی کے لئے دی تھی جس خالق و مالک نے پوری کائنات کے لئے عصوہ اور آئیڈیل بنایا ہے پیغمبر کو اس کے طریقے کے مطابق تم نمازی نہ پڑھو اللہ کو وہ نماز پسند آ جائے گی دھوکہ نہ دو اپنے آپ کو اگر پوری کائنات میں سب سے اعلی حستی محمد مصطفیٰ ہے تو سب سے اعلی طریقہ بھی محمد مصطفیٰ کا ہے